السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ اگر کہ قربانی کرنا ہو تو کیا مرے ہوئے انسان کی نام سے قربانی دے سکتے ہیں اس کے وضاحت کریں جزاک اللہ و خیر یہ ہمارے باقی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا مرے ہوئے شخص میت کی طرف سے قربانی کر سکتے کی نہیں بہت زیادہ پوچھے جانا والا سوال ہے اور بہت سارے علماء کی طرف سے اس کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے تحریر میں بھی تقریر میں بھی بلکہ بہت ساری کتابیں بھی اس موضوع پر آپ کو ملیں گے تو کوئی نیا سوال نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں اگر کسی کو اتمنان ہے ان کی رائے پر اور ان کے پیش کردہ دلائل پر تو وہ عمل کر سکتا ہے آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا ہے تو ہم ہمارا جو نکتہ نظر ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نظر میں یہ چیز درست نہیں ہے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی اسلام کی حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے جو حضرات جن احادیث سے استلال کرتے ہیں اس میں دو طرح کی احادیث ہیں کچھ احادیث ہیں جو ضعیف ہیں جیسے علی رضیوں کی مشہور روایت ہے اور کچھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں لیکن ان میں وہ مفہوم نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں جسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے امت کی طرف سے قربانی کیا اب یہ کہنا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ اس حدیث کا مقصود نہیں ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے کسی بھی نس کو عام کرنے سے پہلے یہ ذابطہ شیخ علبانی رملہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کئی جگہ وہ ذکر کرتے ہیں بار بار اپنی کتابوں میں بھی اپنے دروس میں بھی ایک قائدہ علمی قائدہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث چاہے وہ عام ہو چاہے وہ مطلق ہو یا ایسے ہی کوئی نس ہو تو اس کے مفہوم میں اگر اسعت ہو تو ہمیں وہ اسعت اتنی حد تک رہتنی چاہیے جتنی حد تک صلف سے ہم کو ثبوت ملتا ہے چودہ سو سال کے بعد ہم ایک حدیث اٹھائیں اور کہیں کہ اس لفظ کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتا ہے اور وہ مسئلہ نوازل کا نہ ہو ایسا نہیں کہ آج کوئی مسئلہ پیش آئے تو آدمی استدلال بھی کر سکتا ہے لیکن وہ مسئلہ اور وہ معاملہ اس دور میں بھی پیش آتا رہا ہو قربانی کا مسئلہ آج کے نہیں اس دور میں بھی قربانی ہوتی تھی لیکن صحابہ کے دور میں جب ان حدیثوں سے یہ مطلب نہیں لیا گیا تو ہمیں بھی ان حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے تو شیخ خربانی رحملہ نے جگہ جگہ یہ بات سمجھا ہے کہ کوئی حدیث عام ہے تو اس عموم کو اتنا وسیع نہ کریں فہم سلف سے ہمارا رشتہ کٹ جائے شیخ خربانی رحملہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضلت ہے اور یہ درست بھی ہے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفیل نماز ہو فرض نماز تو جماعت سے ہی ہے اس کے اپنے ایک فضلت ہے اب کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی جماعت نہیں ملی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ جماعت چھوٹنے کا جو لوس ہے جو نقصان ہے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی ایسے ہی نفیل نماز ہے ترابی کی نماز ہے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت سے پڑھیں گے اس کا سواب زیادہ ہے اکیلے پڑھیں گے تو اس میں وہ بات نہیں تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں عمومی طور پر جماعت سے نماز پڑھنے کی فضلت وارد ہے اب چاہے فرض نماز ہے چاہے تاجد کے نماز نفیل نماز ہے لیکن ان نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے جیسے پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں ان سے پہلے کی جو سنت نماز ہے ان کے بعد جو سنت نماز ہے جیسے زہر کی نماز ہے زہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے زہر کے بعد دو رکعت سنت ہے یہ جو سنت ہے نا زہر سے پہلے والی اور زہر سے بعد والی ان سنتوں کو ان نمازوں کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کیوں؟ حالکہ یہ احادیث کا جو عموم ہے اس عموم میں کوئی لینا چاہے تو اس کو بھی لے سکتا ہے لیکن شیخ علمانی رحملہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ان عام احادیث میں اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اس پر سلف کا عمل نہیں رہا ہے تو نصوص سے استلال کرتے ہوئے یہ قائدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کوئی نصام ہے متلک ہے اس کے مفہوم میں اسعت ہے تو ہمیں ایک اور چیز چیک کرنا چاہیے کہ کیا اس عموم اس اطلاق اس اسعت پر صحابے کرام نے سلف نے عمل کیا ہے کی نہیں تو یہ جو دوسری ٹائپ کی حادیث ہے جن سے استلال کرتے ہیں کچھ ایلی علم کہ مہیت کی طرح سے قربانی ہو سکتی ہے تو ان احادیث میں جو وسی مفہوم مرالی آتا ہے سلف سے وہ ثابت نہیں اس لئے ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ مہیت کی طرح سے قربانی نہیں ہونی چاہیے البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو ثواب پہنچائے کچھ کرے تو اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں آپ ان کے طرف سے مزد بنوا سکتے ہیں آپ ان کے طرف سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جانور ہی زبا ہو تو اس کی ایک شکل ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جانور خرید لائے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کون غریب ہے پریشان ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو آپ وہ پورا جانور صدقہ کر دیں آپ اس کی طرف سے پورا جانور صدقہ کر دیں وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا لیکن یہ آپ صدقہ کر دیں یا کسی کو پیسے دے دیں آپ دیکھیں کہ یہ غریب آدمی ہے اور یہ قربانی نہیں کرے گا تو آپ اس کو دے دیں دس بیس سے آپ بولیں یہ پیسے میں اس لئے دے رہا ہوں آپ جائیں اور جانور لے آئیں قربانی کریں وہ اپنے طرف سے قربانی کرے گا اپنی طرف سے لیکن آپ پیسہ دیتے ہوئے یہ انیت رکھیں گے کہ یہ ہم اپنی فوج شدہ کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے وہ صدقہ ہوگا اور جب اس کے ہاتھ میں جائے گا تو اس کا خود کا ہو جائے گا اس کی قربانی ہو جائے گی دونوں کا بھلا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں کوئی اشکال نہیں رہے گا تو یہ دو رائے ہیں اہل علم کی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ معید کیل سے قربانی ہو سکتی ہے کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں ہو سکتی شیخ خلبانی رحم اللہ اور بہت سارے علم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی اور ہماری نظر میں انہی اہل علم کی بات راجع ہے البتہ آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ سوال کرنے کے بعد اور جواب ملنے کے بعد کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو اتمنان ہے اس جواب پر تو اس پر عمل کرے اور اگر کسی کو اتمنان نہیں ہے تو دوسرے علماء کی جو جوابات ہیں اس پر عمل کرے جس کا دل مطمئن ہے جس کے جواب پر جس کے دلائل پر وہ اس اعتبار سے عمل کرے اور ایک دوسرے سے آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں